آج کی تاریخ میں ہندوستان کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ تالیبان کے پتی اس کا رکھ کیا ہونا چاہیے بھارت تالیبان کے حکومت کو مانتہ دے گا یا نہیں ای بی پی نیوز کو ملی ایکسکلوسیف جانکاری کے تحت بھارت سرکار نے ایسے سنکیت دیئے ہیں کہ دیش ہت میں جس سے بھی ضروری ہو باتچیت کی جائے لیکن کیا باتچیت کی راہ اتنی آسان ہے کیا تالیبان کو مانتہ دینا ہندوستان کے ہت میں ہے اور اگر بھارت تالیبان کو مانتہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے تو اس کے لیے کتنا نقصان دائک ہو سکتا ہے آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ کیسے آتنگ کے آگے سپر پاور کا بھی سرنڈر ہوتا دکھ رہا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ افغانستان پر حکومت کرنے آئے تالیبان کے دو چہرے ہیں ایک چہرہ اس کی دہشتگردی اور آتنگ کے گواہی دیتا ہے جبکہ دوسرے چہرے کے ذریعے تالیبان دنیا کے سامنے اس بات کی مثال پیش کر رہا ہے کہ وہ افغانستان کی باغڈور سمحالنے کے لیے تیار ہے اور اسے دنیا مانتہ دی تالیبان کے انہی دو چہروں کے بیچ دنیا کے بہت طاقتور دیش اُلجھے ہوئے ہیں جو نہ تو آگے بڑھ پا رہی ہیں اور نہیں پیچھے ہٹ پا رہی ہیں نفع نقصان کے گنیت میں ہر دیش تالیبان کو لے کر پوٹ نیتی کی بسات پر نئی نئی چالے چل رہا ہے اور ان دیشوں میں روس سے لے کر چین تک اور امریکہ سے لے کر پاکستان تک کا نام شامل ہے تالیبان کی آمد پر روس جیسے بڑے دیش کی طرف سے بھی کہا گیا کہ اس سے افغانستان کی رازدھانی کابل زیادہ سرکشت نظر آتی ہے دنیا کا سب سے طاقتور ملک کہہ جانے والے امریکہ کی گھوفی ایجنسی سی آئی اے کے پرمکھ اور تالیبان نیتا ملہ عبدالگنی برادر کے بیچ سومبار کو ہوئی گوپنیوں ملاقات کی خبر نے دنیا کو چوکا دیا امریکہ کا دشمن اور پاکستان کا دوست دیش چین بھی تالیبانی حکومت کا سواگت کرتا ہوا دکھائی دیا اور پاکستان کا اسٹینڈ تو پوری دنیا کو پتا ہے دنیا کا کوئی اور ملک تالیبان کو توجہ دے یا نہ دے لیکن پاکستان تو سب سے آگے رہے گا اب اس نقشے کے ذریعے سمجھئے کہ تالیبان کے افغانستان پر گبزہ کرنے کے بعد بھارت کا کوئی سٹینڈ لینا ضروری اور مشکل کیوں ہوتا جا رہا ہے چین، پاکستان، روس اور افغانستان یہ چار ملک تالیبان کے ساتھ کھڑے دکھائی دینے لگے ہیں بھارت اس پریدرش میں الگ تھلک پڑتا دکھائی دینے لگا ہے کیونکہ ایران کے سمبندھ امریکہ سے ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ بھی چین کی طرف جھکنے لگا ہے اس لیے بھارت کے سامنے اس وقت سب سے بڑی چنوٹی یہ ہے کہ وہ تالیبان کی حکومت کو ماننیتہ دے یا پھر نہیں کیونکہ اب حالات ویسے نہیں ہیں جیسے سال 1996 میں تھے 25 سال پہلے 1996 میں آتنکوادی سنگٹھن تالیبان نے جب پہلی بار افغانستان کی ستہ پر گبزہ کیا تھا تب دنیا کے صرف تین دیشوں پاکستان، سعودی عرب اور UAE نے تالیبانی حکومت کو ماننیتہ دیت لیکن اب دنیا کے طاقتور ملک تالیبانی حکومت کو ماننیتہ دینے کی طرف آگے پڑھ رہے ہیں اور تالیبان بھی اپنی سرکار کو ماننیتہ دلوانے کے لیے اور زور کوشش کرتا دکھائی دے رہا ہے مانگل بار کو افغانستان کی راجدھانی کابل میں جب تالیبانی نیتہ پریس کانفرنس کرنے آئے تو پروکتہ زبی اللہ مجاہد نے زور دے کر کہا کہ تالیبان دنیا کے تمام دیشوں کے ساتھ اچھے رشتے قائم کرنا چاہتا ہے ساتھ یہ بھی کہا کہ مطر راشتر تالیبان سے بات کرنے کی پہل کریں بھارت افغانستان کا سب سے بڑا مطر راشتر رہا ہے اور تالیبان کے اس بیان کا مطلب یہ ہے جو اس نے گیند بھارت کے پالے میں ڈال دی ہے بجائی اس کے تالیبان ہر دروازے پر جائے اس نے باتچیت کا نیوتا دینے کا کارڈ چل دیا ہے حالانکہ ای بی پی نیوت سمباداتا رنے اوپادھائی سے بات کرتے ہوئے تالیبان کے سنستاپک نیتاؤں میں سے ایک مولا عبدالسلیم زائیب نے بھارت کے ساتھ مضبوط رشتوں اور افچارک باتچیت شروع ہونے کی امید جتائی ہے we see that the future of government governance in Afghanistan and more so the India-Afghanistan relation and good diplomatic relationship with them based on bilateral relationship they are welcome to come and to start like they were before they were more safe leader before more safe leader than before تالیبان صرف پاکستان اور چین نہیں بلکہ بھارت جیسے ملکوں کی مانتہ بھی پانا چاہتا ہے کیونکہ افغانستان کے بکاس میں بھارت نے بہت بڑی بھومی کا ادا کی ہے تالیبان اب تک لڑتا ہی رہا ہے امریکہ کے ساتھ 20 سال سے جبکہ بھارت نے وہاں پر نیشن بیلڈنگ کا کام کیا ہے تو اس بات کو تالیبان بھی اپریشیٹ کرتا ہے خاص طور سے ان کے سٹیٹمنٹس میں یہ پتہ لگا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت وہ پرجیکشن کو کمپلیٹ کرے وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بھارت واپس وہاں کے لوگ جائیں اور ابھی تک کچھ ایسا ہمیں نہیں دکھا ہے جس میں تالیبان نے بھارت کے خلافت کیوں لیکن بھارت نے اب تک تالیبان پر اپنے پتے نہیں کھولے کیونکہ بھارت دیکھ رہا ہے سمجھ رہا ہے تالیبان کے دعووں میں کتنی سچائی ہے اسے پرک رہا ہے پروڑ راجنائیک انیل ترگنایت نے بھی یہی کہا کہ بھارت ابھی ویٹ اینڈ ووچ کی ستیٹی میں ہے کیونکہ ابھی بہت کچھ ہے جو تالیبان کی حکومت میں بدلنا باقی ہے تالیبان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہو سکتا ہے خود کو بدل کے دنیا کی سمبھاوناوں کے ساتھ اپکشاوں کے ساتھ چلے جیسے انہوں نے آکے کہا کہ سب کو ماف کر دیا امنیسٹی کر دی عورتوں کے کام میں آ جائیں لیکن ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ لیڈیز کے اوپر جو کہا ہے کہ آپ ابھی گھروں میں رہیں اس کا کارن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کیونکہ جو جو ان کی جو لڑاکوں ہیں جو گراس روٹ لیبل پہ ہیں جو اب تک گوریلا وارفیر میں لگے رہے ہیں ان کی وہی مان سکتا ہے جو پہلے تھی وہ اس پہ خاص بڑا فرق نہیں آیا ہو سکتا ہے تھوڑا ایڈیوکیشن سے کچھ فرق پڑا ہو لیکن ان کو پہلے کنٹرول کرنا ہے کیونکہ اصلیت میں پولٹیکل لیڈرشپ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ ان کو کنٹرول کرتی ہے ایک طرح کا اوبجیکٹیب جو ان کا تھا کہ کس طرح افغانستان کو foreign occupation سے نزاد دلائی جائے وہ ان کا مین کام تھا وہ لڑاکی ایک کام ہے لیکن جو society کو ایک ساتھ رکھنا ہے principles کو بدلنا ہے fundamental thinking کو بدلنا ہے اس میں time لگتا ہے تالیبان کے سامنے دنیا کا بھروسہ جیتنا سب سے بڑی چنوٹی ہے تالیبان کو ماننیتہ چاہیے تاکہ اس پر لگے آرثک پرتیبندوں سے مکتی مل سکے world bank نے افغانستان کو دی جانے والی آرثک مدد بند کر دی ہے European Union سے 2021 میں افغانستان کو 489 کروڑ کی مدد ملنی تھی لیکن European Union نے پہلے تالیبان سے باتچیت کے بعد اس پر فیصلہ لینا تیہ کیا ہے ناٹو کی طرف سے ملنے والی ہر طرح کی وطیع مدد پر روک لگ چکی ہے IMF نے افغانستان کو دی جانے والی مدد پر روک لگا رکھی ہے تالیبان دنیا سے کہہ رہا ہے کہ اسے سرکار چلانے کا موقع دیا جائے اس نے بھارت سے بھی افغانستان میں اپنے دوتاواز کو چالو رکھنے کی اپیل کی ہے دراصل کابل پر تالیبان کے قبضے کے بعد بھارت نے افغانستان میں اپنے چار دوتاوازوں کو بند کر دیا تھا اور وہاں موجود اپنے سبھی ادھیکاریوں اور راج نئیکوں کو دیش واپس بلا لیا تھا حالات افغانستان میں بلکل استھر نہیں ہیں تالیبان دعوے تو کر رہا ہے پر دیش میں اب بھی بھگدر جیسا محول ہے یہ کابل ائرپورٹ کی سب سے تازہ تصویر ہے جہاں سیور کے پانی میں افغانستان کی جنتا اس انتظار میں کھڑی ہے کہ کبھی ان کا نمبر بھی آئے گا اس گندگی میں اپنے پریبار اپنے بچوں کے ساتھ موجود لوگ امیر کی سینکوں کو دستاویز دکھا کر یہ بھروسہ دلا رہے ہیں کہ ہمیں کسی بھی قیمت پر اس ملک سے نکال لو تمام حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت نئے سیرے سے افغانستان کو لے کر اپنی کوٹنیتی بنا رہا ہے بھارت نہ تو جلدبازی کرے گا اور نہ ہی بہت دیر ای بی پی نیوز کو سرکار کے اچھو سوتروں نے بتایا کہ دیش کے ہٹ میں جس بھی پکش سے باتچیت کرنے کی ضرورت پڑے گی اس سے باتچیت اور سمپر کیا جائے گا سوتروں کے مطابق منگلوار کو راشپتی پوتین اور پردھان منتری موڈی کے بیچ ہوئی پینٹالیس منٹ کے لمبی باتچیت میں بھی افغانستان کا مدہ اہم تھا ابھی تک بھارت کا رول یہ تھا کہ بھارت کی جو پوزیشن تھی وہ ویٹ این واج کی تھی وہ دیکھ رہا تھا کہ طالبان کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں لیکن پچھلے کچھ سمیں سے طالبان کے جس طرح کے سٹیٹمنٹس آئے ہیں جس طرح کے بیان انہیں نے دیئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے اس میں سبھی لوگ ہوں گے سبھی سمودائی کے لوگ ہوں گے اتھنیک اور ریلیجس مائنورٹیز بھی اس میں ہوگی اور ایک ایسی سرکار بنائیں گے جیسا انہیں نے ایمپریشن دیا ہے کہ جو ایسی سعودی اربیہ ہمیں اس میں موجود ہے تو اگر اس طرح کی سرکار بناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بھارت کو کوئی آپتی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے کہ صرف افغانستان کو بھارت کی ضرورت ہے افغانستان بھی ہندوستان کے لیے اتنا ہی اہم ہے بھارت نہیں چاہتا کہ تالیمان چین اور پاکستان کے ساتھ گٹ بنا کر افغانستان کی زمین کا استعمال بھارت کے خلاف ایجنڈوں کو انجام دینے میں کریں بھارت کو بھی افغانستان کی ضرورت کیوں ہے اسے ان تصویروں سے سمجھئے بھارت اپنی ضرورت کا 85 فیزلی ڈرائی فروٹس افغانستان سے ہی آیات کرتا ہے اور اب اس کا اثر اکھروٹ بادام پستہ جیسے ڈرائی فروٹس کے دام پر دکھنے لگا ہے 1800 روپے کیلو بکنے والا پستہ 2400 روپے کیلو ہو گیا ہے ساہے 600 روپے کیلو بکنے والا انجیر 960 روپے کیلو ہو گیا ہے کشمیس سے لے کر بادام تک کا دام 20 فیزدی سے زیادہ بڑھ چکا ہے اور جب تک افغانستان سے مال آنا شروع نہیں ہوتا تب تک دام گھٹنے کے کوئی آثار نہیں ہے دیکھیں گے اور جیسے یہ منقہ ہے تو منقہ بھی 600 کا اپنے لگا کے رکھا ہے پہلے کتنے کا 400 روپے بیچتے تھے اس کو جی اس کے بادام وہ گل بندی بادام میں اوپر ہے نا 800 پہلے ہم اس کو 650 بیچتے تھے آج ہم اس کو 840 بیچ رہے ہیں جی پستہ جو آتا ہے کابل سے اس کے بھی ریٹ پہ فرق ہے ٹالیبان نے فلحال بھارت کے ساتھ آیات اور نریات پر روک لگا رکھی ہے اور اس بیچ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بھی نقصان ہوا ہے بھیلوارہ میں افغانستان جانے والا ایک کروڑ میٹر کپڑے کا آرڈر ڈل گیا ہے جس سے قریب 200 کروڑ کا نقصان اٹھانا پڑے گا اتنا ہی نہیں افغانستان کا کوئی بھی پرانت ایسا نہیں ہے جہاں بھارت سرکار کے پروجیکٹ پر کام نہ چل رہا ہو بھارت قریب 22,000 کروڑ کی یوجناوں پر افغانستان میں کام کر رہا ہے جس میں سڑک باندھ سے لے کر سکول اسپتال تک شامل ہیں دراصل افغانستان میں بھارت کی موجودگی سامرک روپ سے بہت مہتوپورن اور اسی لیے بھارت میں افغانستان ایران سیما جارانش سے دیلہ رام تک 218 کلومیٹر لمبے ہائیوے کا نرمان کیا ہے جسے ایران کے چہوار پورٹ تک جوڑا جائے گا تاکہ پاکستان کو بائی پاس کیا جا سکے مطلب یہ کہ افغانستان کے ساتھ بھارت کے آرثک اور سامرک ہد دونوں جڑے ہوئے ہیں لیکن بھارت تالیبان کا لوگ تانترک روپ دیکھنا چاہتا ہے اور تالیبان پر بھروسہ کرنا مشکل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس نے پہلے ہی افغانستان کو شریعہ قانون سے چلانے کا اعلان کر دیا بھارت میں کوئی اس بات کا ڈر ہے کہ اگر تالیبان سرکار افغانستان میں حکومت بناتی ہے وہ جس طرح کہ اپنی شریعہ کی بات کرتی وہ شریعہ لاو اگر وہاں پہ لگاتے ہیں جیسا کہ انہیں نے پہلے لگایا تھا نائنٹیز کے دشت میں تو اس کا برا اثر میں برا سال پڑھنے کی سمجھانا ہے اس سے آتنکوادی جاتی بھی گیاں پورے چھے سر میں بڑھیں گی روس چین اور پاکستان صرف اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے تالیبان کے ساتھ نہیں آرہے دراصل ہر دیش کو تالیبان سے خطرہ ہے چین افغانستان کو اویگر مسلمانوں کا مددگار نہیں بننے دینا چاہتا روس کو مد ایشیا کے آتنکی گھٹوں کے سکریے ہونے کی چندتا ہے اور پاکستان کو افغانستان بورڈر پر موجود آتنکی گھٹ تحریک تالیبان کا ڈر ہے جو پاکستان کے خلاب ہے اگر تالیبان کو مانتہ ملی تو اس پر کوٹ نیتک دباؤ کام کرے گا انتر راشتری اس تر پر اس شانتی اور بکاس کے راستے پر چلنے کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے لیکن بات چیت کیے بینا تالیبان سے کسی طرح کی امید نہیں کی جا سکتی ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے